پرچان محرم کا نمدار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میں نوہ آپ کے سامنے آیامِ عذا کے استقبال کا یعنی حلالِ ماہِ محرم کے سلسلے کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ نوہ میں نے بچپن سے کیونکہ میرا تعلق ریزویہ سوسائٹی کراچی پاکستان سے ہے تو اس وقت سے میں نے یہ نوہ سنا اور ہماری ریزویہ سوسائٹی میں سی بلوک میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حبیب حیدر صاحب ان کے گھر سے ہر چاند رات کو ایک جلوس برامت ہوتا تھا اور اس جلوس کے اندر یہ نوہ حبیب صاحب ان کے عائزہ قربہ ان کے بچے اور غالباً انجمنہ حلالِ ایمان جو ہم سے متصل ایک محلہ تھا وحید آباد گولیمار اس کی انجمنہ تھی غالباً وہ یہ نوہ پڑتی تھی اور وہ میرے ذہن میں اس وقت سے پیوست تھے تو جب میں یہاں اٹلانٹا آیا اور آ کر جب یہاں پر عزداری کا سلسلہ قائم ہوا تو چاند رات کے دن یہ نوہ میں نے پڑا تو یہاں ہمارے اٹلانٹا میں ایک ہمارے ساتھی ہیں سلمان حیدر بھائی ان کی اہلیہ نے جب یہ نوہ سنا تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ تو ہمارے چچا کا نوہ ہے مجھے اس وقت تک یہ نہیں علم تھا کہ یہ کس کا لکھ ہوا نوہ ہے لیکن جب انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ یہ میرے چچا کا نوہ ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ نوہ تو میں بہت عرصے دراز سے پڑھ رہا ہوں اپنے بچپنے سے اس نوہے کو میں نے سنا ہے اور جن لوگوں سے میں نے سنا ہے ان کی یاد کو اپنے دل میں بسائی ہوئے یہ نوہ میں پڑھتا ہوں اور ایام اعزا کی یاد کو تازہ کرتا ہوں تو پھر ان محترمہ نے یہ بتایا کہ یہ میرے چچا کا نوہ ہے تو عدیل اختر زیدی جو کہ ہیوسٹن میں ہیں ان کی ٹیل فون کال اس کے بعد میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میری بہن سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی ہے اٹلانٹا میں وہ بھی وہیں رہتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ تم نے میرے بابا کا نوہ پڑھا ہے اور وہ میرے بابا کا نوہ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تم اگر اس نوہے کو پڑھو تو وہ بات بھی کافی عرصہ ہو گیا مجھے اب جی چاہا کہ میں اس نوہے کو پیش کروں لیکن یہ ان کے والد گرامی اخترزیدی صاحب کا لکھا ہوا نوہہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اللہ تعالیٰ جناب اخترزیدی صاحب کے درجات کو عالی فرمائے ان کو جوارِ معصومین میں جگہ آتا فرمائے فرمحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد